کشف اور الہام یہ دو چیزیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ بندے کو خواب میں دکھا دے یا بندے کے دل میں بات ڈال دے یا جاگتی ہاتھ آنکھوں سے پردہ ہٹا دے کوئی بھی بات اپنی غیب کی دکھانے کے لئے تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو راستہ دکھا دے تو یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو ایسے کر دیتے ہیں رہ گیا وہی بھی یہی چیز ہے لیکن وہی پہنچانے کا حکم ہے کشف اور الہام پہنچانے کا حکم نہیں کشف اور الہام کسی پہ حجت نہیں ہو سکتا کشف اور الہام کے ذریعے سے کوئی کسی پہ فقی حکم نہیں لگا سکتا وہی کو نامانے والا کافر ہو جاتا ہے نبی پہ جو وہی اترتی ہے وہ نبی پر بھی حجت لوگوں پر بھی حجت اس بندے پر جو کشف اور الہام ہوتا ہے وجدان ہوتا ہے وہ نہ اس پر حجت نہ دوسروں پر حجت اس کو بھی اگر ہو جائے اور اس پر عمل نہ کرے تب بھی اللہ تعالیٰ اس پر کوئی حجت نہیں ہے تو کہا یا اللہ بس میں نے سمجھ لیا یہ شیطانی عمل تھا میں یہ سمجھ گیا اللہ نے کہا ٹھیک ہے تُو نے نہیں عمل کیا چل ٹھیک ہے یہ تو زیادہ اچھی بات ہے تُو نے میرے کشف پر عمل نہیں کیا تُو نے کہا وے تیری حجت تیری شریعت حجت تُو نے محمد پر حجت مانا ہم نے تجھ کو حجت مانا جا جنت میں چلا جا حجت تو اس پر بھی نہیں ہے کسی پر کوئی کشف والحام حجت کسی کوئی حجت نہیں ہے وہی حجت ہے وہی حجت ہے ہو جائے بہت بڑی بات ہے اللہ دکھا دیں اللہ دکھا دیں بہت بڑی بات ہے پر یہ اللہ ہر وقت لوگوں کو کشف والحام کا جو نا کوئی ملکہ نہیں دے لیا ہوا جتنی زیادہ باتیں ہوتی ہیں یہ سب شیعتین رکھے ہوتے ہیں انہوں نے عمل کیے ہوتے ہیں وہ گندے شیعتین آپ کی شیعتین سے پوچھ کے ان کو بتاتے ہیں کتنے دل کی باتیں ہیں کتنے پیسے سوچے ہیں چیزیں آپ کی کہاں پڑی ہیں سب باتیں وہ آپ کا شیطان ان کے شیطان کو بتا دیتا ہے ہمزاد جسے کہتے ہیں آپ اتنی سی بات ہے موکل ہمزاد شیطان جین ایک ہی شیطان کے چار پانچ نام ہیں آپ کی بات ہے انہوں نے آپ کو بتا دیتا ہے ہم نے آپ کی بات ہے یا آپ کی بات ہے جن سوچاہ سوچا ہے موسیقی